بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو آٹھ محرم الحرام دو ہزار اکیس کے دن آسمان پر نظر آنے والے ایک ایسے موجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کربلا کے آسمان پر زلجنہ کے اکس کے علاوہ کس ہستی کا اکس دیکھا گیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی فوٹیجز کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں تفصیل جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین چلیے کربلا کے آسمان پر رونما ہونے والے اس موجزے کی تفصیل جان لیتے ہیں یاد رہے کہ سانحہ کربلا تس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کے دن موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا سانحہ کی حقیقت اصل میں حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم مارکہ تھا جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایک عظیم بے مثال اور لا زوال قربانی پیش کی سانحہ کربلا کی اس جنگ میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لا زوال ہیں اس سانحہ سے جڑے کئی واقعات ہیں جو کہ کسی موجزے سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ جہاں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں وہی پر اس مہینے کے ساتھ شہادت حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا بھی منصوب ہے کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین اور ان کے اہل خانہ پر بے پناہ سلم ٹھائے گئے یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے گلے میں تیر مار کر انہیں شہید کر دیا گیا جو ابھی چھے ماہ کے شیرخار بچے تھے ذرا سوچئے کیا اس سانہے کو جنگ کہنا پجا ہوگا ہر کس نہیں کیونکہ ایک طرف پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہزار سے زیادہ جزیدی لشکر تھا اور دوسری جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں پر مشتمل چھوٹا سا کافلہ تھا جن کی مجموعی تعداد بچوں اور پڑوں سمیت بہتدر تھی البتہ چند مزید حق کی تلاش کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے کافلے میں شامل ہو گئے پھر بھی یہ تعداد ایک سو پچاس سے زیادہ نہ تھی ناظرین موجودہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ غم حسین میں آنسو بہاتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر سال اس مہینے میں کئی نوکھے اور حیران کن موجزات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں ان کے دن کربلا کے آسمان پر امام علی مقام امام حسین کے کھوڑے کی شبید دیکھی گئی بعد لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ ایک بے مثال کھوڑا ہے جسے دیکھ کر کئی افراد نے اس کی تصاویر بھی بنائیں جو سوشل میڈیا پر آتے ہی وائرل ہو رہی ہیں یہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے آسمان پر ایک شخص کی شبید بھی دیکھی جو کہ موتبر اور بزرگ معلوم ہوتا تھا غم حسین منانے والوں نے اسے امام علی مقام کا عکس قرار دیا جبکہ چند لوگ اس کو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے تشبید دیتے رہے جس نے بھی اس حیران کن منظر کو دیکھا اس نے غم حسین میں آنسو ضرور پہائے ناظرین ان تصاویر اور فوٹیجز کے بارے میں ہتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا آیا یہ حقیقی تصاویر ہیں یا خود ساختہ البتہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین کربلا ایک ایسا ثانیہ ہے جس نے امت مسلمہ کو آج تک غمزدہ کر رکھا ہے اور اس ثانیہ کے ساتھ مختلف واقعات کو جوڑا جاتا ہے اور جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان اس واقعے کے حقائق سے واقف ہو اس ثانیہ سے جڑے چند حقائق سے آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں اہلِ کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلمان بن سرو خزائی کے مقام پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ علیہ السلام فوراں کوفہ تشریف لے آئیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس کے دو دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد ان میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کا کوفے کی جانب سفر اہلِ کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ علیہ السلام کا یزیدی فوت سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا تیسری حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل سانہِ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا امام حسین علیہ السلام نے اہلِ کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جہزہ لے کر امام حسین کو آگاہ کر سکیں چوتھی حقیقت یہ تھی کہ وادیِ تنائم سے سفر کر کے جب امام حسین علیہ السلام کا کافلہ وادیِ صفعہ پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا امام حسین علیہ السلام نے فرزو شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں پانچویں حقیقت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا کافلہ جب میدانِ کربلا میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمینِ کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی امام حسین علیہ السلام نے زمینِ کربلا ساٹھ ترہم میں خریدی زمینِ کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی غاسب زمین پر تفن ہونا نہیں چاہتے تھے ناظرین سانحہ کربلا کی یزید ریاہی کوفہ کے ایک بہادر اور دلے سپا سالار تھے جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے ہر کو ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امامِ علی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں صبح آشور ہر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاہ تو بہادری سے لڑتے ہوئے امامِ علی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی اور کربلا کے سانحے سے ایک اور جو حقیقت چڑی ہے وہ یہ کہ میدانِ کربلا میں امامِ حسین کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام کھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امامِ حسین کے سر مبارک پر حملہ کر دیا جس سے آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے اس کے بعد شمر اپنے دس آدمی ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی طرف پڑھا اور آپ علیہ السلام کا سر اقتص تن سے جتا کر دیا یوں امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرما لیا انہ للہ و انہ علیہ راجون ناظرین سانہ کربلا تھا ہی ایسا کربناک کہ سانہ پر کائنات کی ہر شہ نے سو کیا اور کیوں نہ کرتے کہ اس ہستی پہ وہ ظلم ہوا جس ہستی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودھ میں پرورش پائی جس ہستی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی اور جس ہستی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس ہستی کے ساتھ یہ زیادتیاں اور پھر جس ظلم کے ساتھ ان کے سامنے سب کو شہید کر دیا گیا اور آخر میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا وہ منظر تھا ہی ایسا دردناک کہ آج بھی جو اس بارے میں سنتا ہے اس کے رونگ ٹھک کھڑے ہو جاتے ہیں واقعہ کربلا کے سانہے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں اور آپ سے ایک پر پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم یو ناصر ہو